پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مقباً علی وجہی اہادا امن یمشی سویاً علی سراط مستقیم اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے سر کے بل آندھا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو یہ بھی سر ملک ہی کی آیت ہے آیت نمبر ٢٠٢ جس میں اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو مو کے بل آندھا ہو کر کے زمین پر چلتا ہے تو کیا جس کو نہ دائیں نہ بائیں کچھ نظر نہیں آتا نہ آگے وہ صحیح سے دیکھ پاتا ہے نہ پیچھے دیکھ پاتا ہے نہ ٹھوکروں سے محفوظ رہ پاتا ہے تو کیا ایسا شخص اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ ایک آدمی جو دنیا میں معصیتوں کا کام کرے گناہوں کا کام کرے برائیاں کرے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کی خواہش کرے کیا ایسا شخص جنت کو پا سکتا ہے ہرگز نہیں پا سکتا ہاں اسی کے مقابلے میں وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے گناہوں سے بچتا ہے جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو کوئی انحراف نہ ہو اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں سب نظر آ رہا ہو ایسا شخص منزل مقصود تک پہنچ جائے گا یعنی وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا آخرت پر ایمان رکھے گا تو ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہوگا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت مومنوں اور کافروں کے بارے میں ہیں یعنی کافر لوگ ایسے ہیں جن کو آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا بس وہ جہنم کی طرف کھیچے چلے جا رہے ہیں اور مومنین ایسے ہیں جو سیدھے راہ پر ہے جو صحیح راستے پر ہے اور وہ جنت کی راہ پر گامزن ہے اور وہ اپنے منزل مقصود کو پا لیں گے یعنی وہ جنت کو حاصل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس میں دونوں قسم کے لوگوں کی مثال بیان کی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ تیسرے کا بغیر دو کے سرگوشی کرنا یعنی مجلس کی جو آداب ہوتے ہیں اس میں سے ایک جو ہے عدب کے خلاف بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کی موجودگی میں سرگوشی کریں ہوتا ہے نا تین چار لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپس میں دو لوگ الگ زبان میں بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثتا فلا یتناجی رجولانی من دون الاخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ تین ہونا تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرو حتیٰ کہ تم لوگ خلط ملط ہو جاؤ کیونکہ یہ بات اسے پریشان کرے گی اب ظاہر سی بات ہے تین لوگ بیٹے ہیں اور دو لوگ آپس میں جو ہے الگ لینگویج میں بات کر رہے ہیں یا دونوں آپس میں کانہ پھوسی کر رہے ہیں تو تیسرے کو کیا لگے گا کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں اسی لئے اسی زبان میں بات کر رہے ہیں جس کو میں سمجھ نہ پاؤ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا یا دونوں کانہ پھوسی کر رہے ہیں تو تیسرے والے کو یہ شک ہوگا کہ یہ لوگ شاید میرے تعلق سے بات کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کرے گا وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کرے گا اسی طرح سے وہ اپنے آپ کی تحقیر کرے گا یعنی وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا یعنی وہ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں اور مجھے پتا نہیں چل رہا ہے یعنی اس طرح کی سرگوشی سے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ کبھی بھی یاد رکھو تین لوگ ہو یا اس میں چہتہ جیسے تین لوگ ہو تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرو اسی طرح اگر چار لوگ ہو تو تین آپس میں سرگوشی نہ کرو چہتے کو چھوڑ کر کے لہذا اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ہاں اگر سرگوشی کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے نا تو وہ اس وجہ سے دی ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے کہا کہ سرگوشی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے آپس میں بیٹھ کر کے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں صدقہ کے تعلق سے کہ فلاں ہمارا بھائی پریشان ہے تکلیف میں ہے چار لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں چار لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے ہمیں اس کو صدقہ کرنا چاہیے یا کسی خیر کے کام کی طرف کہ کوئی اچھا کام کرنے کا آپ لوگ ارادہ کر رہے ہیں یا اسلاح بین الناس اللہ تعالی نکاح یا لوگوں کے درمیان میں صلح کا کام کر رہے ہیں آپ کو پتا چلا فلاں دو بھائی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے آپ لوگ بیٹھ کر کے مجلس جمع کر کے آپ لوگ بیٹھ کر کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے ہمیں جا کر کے ان کو صلح کروانا چاہیے ہمیں جا کر کے ان دونوں کے معاملات کو نمٹانا چاہیے ان دونوں جو دور ہو گئے ہیں ان دونوں کو نزدیک کرنا چاہیے لہذا اس طرح کی سرگوشی جائز ہے ورنہ آپ لوگ تین لوگ بیٹھے ہیں دو آپس میں بات کر رہے ہیں تیسرے کو چھوڑ کر کے تو یاد رکھئے اس طرح کی سرگوشی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے خود اللہ رب العالمین نے بھی منع کیا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے اور اس تیسرے شخص کو پریشانی میں تکلیف میں غم میں مبتلا کرنے کا یہ ذریعہ ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی سرگوشیوں سے میں اور آپ محفوظ رہے اور جو ہے خیر کے کام انجام دے سرگوشی کریں تو بھی خیر کے لئے کریں یا تو صدقہ کے لئے کریں یا تو کسی خیر کے کام کے لئے نیکی کے لئے کریں یا لوگوں کے درمیان میں صاف کے لئے کریں ان کی درمیان میں اصلاح کے لئے کریں تب ہی ہمارا سرگوشی کرنا یہ جائز اور صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے